ہم نے شفاف طریقے سے اپنے تمام اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی ہیں سو میرا صرف یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی کو انتئیس اکاؤنٹس کا جواب دینا ہوگا جو اس نے الیکشن کمیشن سے چھپا کے رکھے تھے کیوں چھپائے تھے اس میں کہاں سے پیسہ آتا تھا اور اس پیسے کو کون استعمال کرتا تھا یہ بدترین مالی بدنوانی ہے کرپشن ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے اور اپنی اس کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنی اس کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ روزانہ اپنے مخالفین پہ کردار کشی کرتے ہیں مخالفین کی کردار کشی کر کے آپ اپنے چہرے سے اس نکاب کو اترنے سے نہیں روک سکتے جو آپ نے شفافیت کا دیانت کا جھوٹا نکاب رکھا ہوا ہے وہ اب اتر چکا ہے تین سو عرب روپے کی چینی میں کرپشن سامنے آگئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کے اکاؤنٹ جو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے تھے وہ پکڑے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان کا یوم حساب قریب آئے گا اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان جس کی نگرانی میں یہ کرپشن ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ اپنے عوضے سے مستعفی ہونا چاہیے چونکہ وہ خود یہ مطالبہ کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں تو جو مطالبہ عمران صاحب آپ نواز شریف صاحب سے کیا کرتے تھے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سچے ہو تو اپنے اس مطالبے پر خود عمل کر کے دکھاؤ اور وزیر اعلا پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پہ اپنے عوضوں سے مستعفی ہونا چاہیے چونکہ ان کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی کرپشن حکومت کی کرپشن سرکاری وسائل کی کرپشن پبلک منی کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے اچھے سر یہ فرما لیے گا کہ اکبر ایس بابل یہاں پر الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے کہتے رہے جب دون این کی حکومت انہوں نے ایک آتھ رکھا کہ ٹویٹ کی آئی کے جو ایک آنس ہے اس کی میل ایپ آئی